دوستو آج آپ کو لے کے آئے ہیں جی بجاج کے شوروم قدر پورتراخنڈ شوروم کا نام ہے جی سنگ موٹرز یہاں آپ کو ہر طرح کی جو بائکس مل جائیں گی آپ کو الگ الگ موڈل جتنے بھی موڈل ہیں آپ کو سبھی یہاں پر مل جائیں گے ایک بار میں آپ کو سارے دکھا دیتا ہوں بجاج پلیٹینہ سے لے کر ہر طرح کا جونسا مرزی آپ کو جونسا موڈل بھی چاہیے آپ کو یہی مل جائے گا خیالو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے ایک نئے ویڈیو میں بجاج سیٹی ایک سو پچیس اور پلسر ایک سو پچیس میں کیا کیا ڈیفرینس ہے مائلیج میں یہاں پھر انجن کی پاور سے لے کے سب کچھ ویڈیو کرتے ہیں جی شروع ہم جی دوستو شروع کرتے ہیں سامنے سے سامنے میں آپ کو مل جائے گا یہاں پر ایک بہت ہی بڑی آسا بڑا سا وائجر ہے وائجر کے اوپر بجاج کا لوگو آ جائے گا اس کے نیچے یہاں نمبر پیٹ لگنے کی جگہ آ جاتی ہے نیچے ٹھیک ہے جی یہ فائیبر میں آپ کو یہاں پر مڈگار مل جائے گا اور سائیڈ سے اگر ہم دیکھیں تو شوکر جو ہے وہ بلکل بلیک میں آ گیا ہے میٹ بلیک میں اور یہاں پر ایک بلٹ بائک کی طرح یہاں پر نیچے ایک لائٹ دے دی گئی ہے اور ڈسک بریک ہے آگے میں آپ کو اس طرف سے دکھائیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب آگے کا حصہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سیٹی کا یہاں پر بھی آپ کو وائزر مل جائے گا لیکن یہاں پر وائزر جو ہے وہ آپ تھوڑا سا چھوٹا ملے گا اس کا جو ہے جیادہ بڑا ہے ہاں دوستو اس میں جو گول لائٹ ہے اس میں آپ کو یہاں پر چھوٹے بمپر جیسے ایسے چیز مل جائے گی یہاں آپ کی جو لائٹ کی سیفٹی کے لیے چھوٹی چھوٹی گریلز ہی ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے اس کا جو جو ہے شوکر ہے وہ بھی بلیک میں ہے یہاں پر آپ کو لائٹ اس میں بھی مل جائے گی اور دوستو جو اس کا مڈگاٹ ہے یہ آپ کو مل جائے گا میٹ بلیک میں یہ دیکھو جی کافی صحیح لگ رہا تھوڑا تھا یہ اوچھا سا دے دیا گیا ٹائر سے یہ تھوڑی جیسے سپورٹس بائک جیسے اس طرح کا بنانے کا لوگ اس کو کوشش کری گئی ہے اور دوستو اس کے شوکر ہے یہ ایسے کبر کر دیئے گئے ہیں جو دھول مٹی سے شوکر جلدی خراب نہ ہو یہ بھی صحیح چیز ہے پرانی بائک میں یہ چیز آتی ہوتی تھی اور یہ میٹ بلیک میں آپ کو مل جائیں گے اس کے شوکر اور یہاں پر لائٹ اس میں بھی مل جاتی ہے اس میں آپ کو آگے جو ہے ڈسک بریک نہیں ملے گی علاوی ویلز اس میں ہیں اس طرف سے بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں اس میں ڈسک بریک نہیں ہے اب اس کے تھوڑا سا آ جاتے ہیں پیچھے کی طرف یہاں پر کافی بڑے بڑے اور بھی ہم آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد دوستو اگر بات کریں اس کے میٹر کی تو ڈیجیٹل میٹر ہے اس میں میٹر میں آپ کو چلا کے دکھائے تو ایک بار یہ دیکھو جی دوستو یہ سوئی جو ہے یہ گھوم کے نیچے آیا تھی یعنی کہ گاڑی سٹارٹ ہونے کے لیے تیار ہے لیفٹ میں ریپی ایم کا میٹر آ جائے گا جی رائٹ میں آپ کو سپیڈو میٹر اس میں آ جائے گا اور اس میں آپ کو پیٹرول کی جو انڈیگیشن ہے وہ بھی مل جاتی ہے اور یہاں پر آ جاتا ہے ہمارا لوگ وہ پہلے والا اور دوستو جو اس کا ہنڈیل ہے وہ تین پارٹ میں ہے دوستو الگ الگ یہ سینٹر میں الگ ہے یہ دونوں حصے جو یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے یہاں سے ہم یہاں پر نٹ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب لیفٹ کی بات کریں تو لیفٹ میں ہمیں ہائی بیم لو بیم کا مل جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر انڈیگیٹر کا بٹن ہے اور یہاں پر نیچے ہورن کا آ جاتا جی ٹھیک ہے اور اگر بات کریں یہاں پر رائٹ سائیڈ کی رائٹ میں ہمیں یہ انجن سٹاپ کرنے کا بٹن مل جاتا ہے یہاں سے انجن سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اس کا ڈسک بریک آئل پر جاتا ہے اور دوستو یہ ہے جی یہاں پر جو بڑی چیز ہے اس کی یہاں پر گر بھی جائے تو آپ کا جیسے یہاں پر ہاتھ آ جاتا ہے ہاتھ کو چوٹنے لگے گی یہاں پر ٹھیک ہے جی اور دوستو اب یہ اوبر کا حصہ ہے وہ ہم اب سیٹی کا دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے اب دوستو اس میں کیا ہے اس میں یہاں پر آپ کو مل جائے گا سیمپل میٹر سپورٹ سپیڈو میٹر جو ہے وہ آ جائے گا آپ کا لیفٹ میں اور رائٹ میں آپ کا پیٹرول کا میٹر آ جاتا ہے لوت اسی کی طرح یہاں پر بھی ہے یہ دیکھو دوستو یہ جگار بنا دیا گیا ہے یہاں پر ہاتھ ڈال کے بچے ایسے ہاتھ ڈال سکتے ہیں ایک بڑی چیز ہے اور اس کے نیچے آ جاتا ہے چارجنگ یہاں پر آپ ایک ٹائپ کا چارج لگا سکتے ہو تو سیدھی کیبل لگا کے آپ اپنا چارج کر سکتے ہو اور اس کا ہینڈل جو پرانی موڈل کی طرح یہ ہے یا سی گول مذہب پورا ایک ہی پیس میں ہینڈل اس کا مل جائے گا آپ کو اب ادھر اگر ہم بات کریں تو یہاں پر انڈیگیٹر کا اور ہائی بیم لو بیم اور ہورن کا بٹن آ جاتا ہے یہاں باس کا بٹن جو ہے وہ اس کا آ گیا جاتا ہے تو دوستو اگر اس کی یہاں پر ہیڈلائٹ آن کرنے کا انڈین سٹارٹ کا یہاں پر آپ کو مل جائے گا جی اس میں بھی وہی چیز ہے یہاں پر آپ کو جو سائیڈ میں مل جاتی ہے گریپ کی اگر آپ کو ہاتھ پر کوئی چوٹنا لگے اگر آپ بائچنس گر بھی جاتے ہو تو ٹھیک ہے جی آپ ادھر آ جاتے ہیں پاس کا بٹن ہے آپ بھول کے ادھر بتانے آگے اس کا بھی لگا ہوا جی کلچ بریک کے ساتھ آگے ادھر ہاں جی دوستو بات کر لیتے ہیں ٹینکی کی یہاں سے ٹینکی جو اس کی ہے وہ کافی دیکھنے میں بڑی سی لگ رہی ہے اس کا جو فیول ٹینک کا ہے کیپ سیڈی ہے وہ آ جاتی ہے گیارہ ساڑھے گیارہ ایٹر لگ بگ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں سیٹ کی تو سیٹ اس میں جیسے آپ کو دیکھنے میں جو ہیں وہ دو آپشن میں مل جاتی ہے الگ الگ دو سیٹیں الگ الگ بنی ہوئے دوستو اس کی ہاں جی دوستو اگر بات کریں دوستو اس کا فیول ٹینک جو آپ کو مل جاتا ہے گیارہ لیٹر کا اور اگر بات کریں سیٹ کی سیٹ آپ کو اس کی جو ہے وہ کافی لمبی مل جائے گی آٹھ سو دس ایم ایم کی جو پلسر سے کھوڑی سی اس کی سیٹ زیادہ لمبی ہے دس بارہ ایم ایم زیادہ لمبی ہے اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سائیڈ میں جو اس کی شیلڈ ہے وہ جو ہے وہ پرانے موڈل کی طرح ہی بنی ہوئی ہے کافی اٹریکٹیو ہے اگر شیلڈ کی بات کریں تو یہاں پر پلاسٹیک میں اس کے ساتھ اوپر سیلور فینش میں یہاں پر آپ کو پلسر لکھا مل جاتا ہے اور شیلڈ جو ہے وہ آپ کو پلین مل جاتی شیلڈ پر کچھ نہیں لکھا اور جو پیچھے کی شیلڈ ہے آپ کو یہاں پر ایک سو پچیس لکھا ہوگا یہ شیلڈ اوپر لگا ہوا کافی بڑیہ لگ رہا ہے جی اور جو اس کے جہاں پر وہ کریٹ ہوتا ہے جو پرانے موڈ جو ہم کریٹ بول دیتے ہیں سیدھے سیدھے اگر تو وہ اس کے جو دو پیس میں ہے الگا لگا ہے یہ تھوڑا سا سپوٹی لکھ دیا گیا اس میں اور اس میں جو اگر بات کریں شیلڈ کی تو یہاں پر سیٹی لکھا ہے یہاں پر تھوڑا سا ایک الگ سا کچھ دے دیا گیا یہ چھوٹے چھوٹے وندو لگا دی ہیں بہت بڑیہ لگ رہا ہے یہ پلاسٹیک یہاں پر لگا ہوا ہے اس کے اوپر اور دوستو یہاں پر جو سٹیکر ہے وہ ایک سو پچی ایکس کا آ جاتا ہے یہاں خیاب چاپی سے اس کو اوپن کر سکتے ہیں اگر اس کے گریٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا یہ پلاسٹیک لگا ہے اس کے اوپر اور پورے کا پورا جو آپ کو میٹل میں مل جاتا ہے اور یہ چھوٹی سے ایسے گریپ لگا دے گی یہ اوپر یہ کافی مجبوط سا لگ رہا دیکھنے میں لیکن وہ پورا بڑا آئے گی چیز میں دوستو بات آیا تھی یہاں پر شیلڈ کے نیچے شیلڈ کے نیچے یہاں پر ایک کافی بڑیا سا ایک میٹل کا آپ کو یہاں پر ایک فوٹریسٹ مل جاتا ہے اس کے اوپر یہاں فوٹریسٹ لگا ہوا یہ کافی بڑیا سا ایک لک دے دیا گیا ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اس میں جو گیس والے جو شاکر ہیں یہ بہت ہی بڑیا شاکر ہے اس میں اور یہاں پر ایک ہمیں ایک ساری گار جیسے ہم بول دیتے ہیں بہت دیا گیا ہے کافی بڑیا لگ رہا ہے اور سائیڈ میں اس میں یہاں پر نیچے سٹینڈ مل جائے گا چین کور اس کے اوپر جو ہے وہ پورے کا پورا ہی دیا ہوا ہے اور یہاں پر ایک سکوٹی سا لک ہمیں مل جاتا ہے نیچے یہ چھوٹی سی شیلڈ لگی ہوئی ہے بہت ہی بڑیا لگ رہی ہے اور یہاں پر اسے جو چھوٹا سا کافی چھوٹا کر دیا گیا پہلے کے کساب سے اگر دیکھا جائے تو دیکھ لیتے ہیں سی ٹی میں کیا فرق ہے سی ٹی میں اگر بات کریں تو یہاں پہ جو وہاں پہ ہمارے کو پورا میٹل کا چوڑا سا دے رکھا ہے کافی بڑیا سا لگ رہا ہے اس میں تھوڑا سا یہ پتلے سے پائپ لگا دیئے گیا ہے یہاں پہ پائپ کی اوپر ہمارا فیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ فٹریسٹ آجاتا ہے فٹریسٹ کے ادھر اگر ہم بات کریں تو جو اس کے شاکر ہیں وہ گیس والے نہیں ہیں سیمپل شاک کر رہا ہے لیکن اس میں ڈبل شاک کر رہا ہے مطلب تھوڑے ہیوی کر دیئے گیا ہے اندر سیلور ایک سپرنگ الگ دے دیا ہے ایک سپرنگ اس کے اوپر باہر سے آیا تھا اور دوستو اگر بات کریں ساڑی کارٹ کی تو تھوڑی سی ایسے راؤنڈ شیب میں دے دیا گیا ہے یہ بھی اپنی جگہ پر بڑیا لگ رہا ہے خیر اور چین کور اس میں بھی پورے کا پورا ہی کور کر دیا گیا ہے اور اگر جو یہاں پر اس کا ایک سپورٹی لک جو الگ چیز دے دی گئی ہے وہ اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور لیگ گارٹ کے کر بات کریں تو اسی طرح کا لیکن اس سے تھوڑا سا ہیوی ہے میں آپ کو ایک منٹ سامنے سے دکھا جاتا ہوں تھوڑا سا لیگ گارٹ جو ہے وہ کچھ ہیوی سا لگ رہا ہے اس سے بڑا ہاں جی اب ہم بات کر لیتے ہیں پیچھے والے ٹائر کی پیچھے والا جو ٹائر ہے وہ اس طرح کا لگے گا یہاں سے یہاں سوڑا سا اس کو کور کرا گیا اوپر کور دیکھے اب جو اس کی بات کر لیتے ہیں یہ ہمیں میٹ بلیک میں مل جائے گا بہت ہی بڑیا لگ رہا جی یہاں سے یہ دیکھ لو آپ کافی بڑیا جو ہے اس کا سائلنسر ہے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں سی ٹی کی طرف وہاں کیا ہے ہاں جی دوستو کر بات کریں سی ٹی کے ٹائر کی سی ٹی کا جو ٹائر ہے وہ بلکل اوپر سے کھالی یہاں پر اس کے مل گارڈ وغیرہ الگ سے نہیں دیا گیا لیکن دوستو اس میں ایک چیز بڑیا یہ ہے کہ اس میں لیفٹ رائٹ دونوں سائیڈ آپ کو جو ہے وہ فوٹریسٹ مل جائے گا ایک یہاں پر ہو گیا ایک اس طرف ہو گیا یہ کہ یہ جو فوٹریسٹ ان کے علاوہ ایک اور یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے اب سی لینسر کی بات کر لیتے ہیں میٹ بلیک میں سی لینسر ہے لک آئے دیکھنے میں ٹھیک ہے جی اب اس کا جو مٹگاٹ ہے وہ آپ کو فائبر میں دے دیا گیا جو الگ ہے باڈی کلر سے الگ ہے میٹ بلیک میں اور پیچھے جو بیک لائٹ ہے وہ اس طرح ہی آ جاتی ہے اس میں انڈیگیٹر جو ہے اس کے وائٹ آ جاتے ہیں یہاں لگے گی نمبر پر چھوٹا ساری فلیکٹر ایک دے دیا گیا ہے نیچے ٹھیک ہے جی آپ چلتے ہیں ادھر کی طرف دیکھتے ہیں اس میں ہمارا اس میں جو لک ہے وہ پہلے کی طرح جو اس کی جو لائٹ ہے وہ اسی طرح پہلے کی طرح آ جاتی ہے اگر سائٹ سے دیکھیں تو اس طرح ہی لگے گی یہ ریفلیکٹر جو ہے اس کا وہ یہاں مل جاتا ہے ہمیں اور یہ یہاں پر لگے گی نمبر پرٹ اور یہ جو مٹگاٹ ہے یہ اس کا اس طرح کا ہمیں مل جاتا ہے یہ بھی میٹ بلیک میں ہے اور جو انڈیگیٹر ہے اس کے یہ ہمیں وائٹ میں مل جائیں گے ٹھیک ہے جی دوستو بات ہی آتی ہے جی انجن کی یعنی کہ گاڑی کے مین پوائنٹ دوستو بات آتی ہے جی اس کی سی سی کی اگر ایک سو پچی سی سی انجن ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی اور دوستو اگر بی ایچ پی پاور کی بات کریں تو گیارہ پوائنٹ چونسٹ بی ایچ پی پاور اس میں آپ کو پلسر میں مل جائے گی ٹھیک ہے جی اب بات کرتے ہیں اس کے جو جو ٹورک ہے اس میں آپ کو گیارہ ایم کا ٹورک مل جائے گا کافی ہی بھی انجن ہے لیکن گیر باکس چون ہے اس میں آپ کو یہاں پر دیکھ لو جی فائی سپیر گیر باکس ہے ایک گیر میچے اور چار آپ کو اوپر کو مل جائیں گے ٹھیک ہے جی اب بات آتی ہے سی ٹی کے انجن کی ایک سو پچی سی سی انجن ہے اور اس میں اگر بی ایچ پی پاور کی بات کریں تو آپ کو اس میں بی ایچ پی پاور مل جائے گی دس پوائنٹ سیون کا ہی مل جائے گا تھوڑی سی بی ایچ پی پاور کم ہے باقی تو جو ہے اس میں سیم مل جائے گی آپ کو ہاں جی دوستو بات کرتے ہیں جس کے اوورال جو ویٹ ہے ویٹ کی بات کر لیتے ہیں ویٹ ہے جی پلسر کا ایک سو چالیس کلو یعنی کہ ایک کنٹل چالیس کلو اب بات کرتے ہیں سی ٹی کی سی ٹی میں جو بجن ہے جی وہ آجاتا ہے ایک سو تیس کلو یعنی کہ ایک کنٹل تیس کلو کا دس کلو بجن میں کم ہے سی ٹی ہاں جی دوستو اب باری آجاتی ہے مائلیج کی مائلیج جروری ہوتی سب سے پہلے جب ہم پوچھتے ہیں گاڑی کی مائلیج کتنی ہے دوستو مائلیج ہے جی پچاس سے پچپن کلومیٹر کی اور سی ٹی کی مائلیج کی بات کریں سی ٹی میں ہمیں مل جاتی ہے جی ساٹ کی مائلیج جو کی کافی اچھی ہے تھوڑی سی دس کلومیٹر کی مائلیج جو ہے وہ اس میں جادہ ہے کہ وہ کی تھوڑی اس کی بی اچھ پی پاور کم ہونے کی وجہ سے جو مائلیج ہماری بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے جی دوستو بات کر لیتے ہیں ٹائر سائز کی ٹائر ہے جس میں اسی سو سترہ نمبر کا جو ہمیں ٹائر آگے مل جاتا ہے اگر بات کریں پیچھے والے ٹائر کی دوستو پیچھے والے ٹائر ہمیں مل جائے گا سو نمبر سترہ مطلب کہنے کا ہے کہ جو ویل کے سائز ہیں وہ برابر ہیں آگے والے اور پیچھے والے دونوں جو ویل ہیں دونوں کے بلکل سیم سائز ہیں لیکن ٹائر جو ہے وہ تھوڑا سا موٹا مل جاتا ہمیں پیچھے والے کیونکہ پیچھے سے تھوڑا سا ہینڈلنگ میں فرق آیا تھا چلانے میں صحیح رہا تھا ٹائر موٹا رہا ہے تو گریپ اچھی بن جاتی ہے دوستو ٹھیک ہے جی بریک میں نے آپ کو بتایا جاگی آگے ہمیں مل جائے گی ڈسک بریک اور پیچھے ہمیں مل جاتی ہے اس میں ڈرم بریک جیسے کہ یہ کسیٹی کی بات کریں تو سیٹی میں پیچھے بھی ڈرم بریک ہے اور آگے بھی ڈرم بریک ہے اس میں ڈسک بریک آپ کو نہیں ملے گی ٹھیک ہے جب بات کر لیتے ہیں اس کے ٹائر سائز کی ٹائر کا جو سائز ہے اس میں آپ ہمیں مل جائے گا اسی سو سترہ یعنی کہ پلسر والا ہی بلکل سیم سائز آگے اور پیچھے والے کی بات کر لیتے ہیں یہ ہمارا جو پیچھے والا ٹائر ہے سو نبی سترہ کا بہی بلکل سیم جو ٹائر کی اکر بات کریں ٹائر سائز جو ہے وہ بلکل سیم ہے دونوں کے ٹھیک ہے جی لیکن خالی جو لک ہے وہ الگ بنا جیسے وہ سیٹی کا ایک سیمپل سا ہے اس کا تھوڑا سا ایسے پیچھے کو یہاں سے پوری جڑی ہوئی ہے یہاں سے ایسے کر کے یہ پیچھے تک ٹھیک ہے جی اور یہ جو تھوڑی سی الگ سی آیاتی ہے یہاں پہ یہ اس کی جو ٹنکی ہے وہ ٹینک جو ہے وہ الگ ہے یہاں پہ الگ ہے یہ پیچھے والا جو پیس ہے ہمارا الگ ہو جاتا جی ٹھیک ہے دوستو بات آتی ہے گاڑی کے پرائز کی دوستو پلسر کا پرائز ہے جی ایک شوروم اٹھاسی ہزار نو سو ایک لاکھ نو ہیار نو سو نبی ٹھیک ہے جی اب بات آتی ہے سی ٹی کی اور دوستو سی ٹی کا جو پرائز ہے وہ ہے اکہتر یار دو سو نبی ایک شوروم اور آن روڈ پرائز ہے جی نواسی یار نو سو نبی یعنی کہ نبی ہیار روپے پورا پورا ہو گیا جو بینا ڈکس والی کا یعنی کہ نون ڈکس اور ڈسک بریک والی کا جو پرائز ہے وہ تھوڑا سا اس سے زیادہ ہے اوکے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہی پر ختم کرتے ہیں اور اگر آپ نے اور کوئی ویڈیو دیکھنی ہے اور کسی بائک اگر آپ ریویو دیکھنا جاتے ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بتا دینا میں آپ کے لئے اور بائک کا ریویو لے کے آ جاؤں گا ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کو یہی پرینڈ کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے با